بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت عمران خان نے آڈیو لیکس کے خلاف باقیرہ طور پر بازابطہ طور پر اعلانیں جنگ کر دیا ہے اور اب اس سارے معاملے میں کپتان نے آڈیو لیکس کرنے اور یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ سے لے کر پھر انہیں سیاسی مقاصد کے لیے پبلک کرنے والوں پر لنکاڈ آئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی پارٹی پر اب تک کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈلنے والا ہے پہلے تو اسطیفوں کا بیچ منظور ہوا لیکن اب ایک خوفناک منصوبہ تیار ہوا ہے یہ سیاسی منصوبہ کیا ہے اور یہ کپتان کی پارٹی کو توڑنے میں کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے یعنی اس وقت جو منصوبہ ساز ہیں جو پلاننگ کرنے والے ہیں ان کا پلان یہ ہے ان کی سوچ یہ ہے اور ان کی انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ وہ کپتان کو اس کیس کے حوالے سے بقیرہ طور پر ایک ایسی سازش تیار کی گئی ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت بڑا ڈینٹ لگایا جا سکتا ہے یہ منصوبہ بھی میں نے ایکسپوز کرنا ہے لیکن پہلے میں آزم سواتی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ رکھ دوں اسلامباد کی مقامی عدالت نے پی ٹی آئی رانما آزم سواتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلامباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج راجہ آسیب نے سینیٹر آزم سواتی کی درخواست زمانت پر سمات کی جس طوران ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ آزم سواتی نے ٹویٹ کے ذریعے آرمی چیپ کے خلاف نفرت انگیز بیان دیا اور انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے فوج میں بغاوت کی کوشش کی آزم سواتی نے چند ملزمان کی بریت پر آرمی چیپ پر الزام لگایا آرمی چیپ کا عدالت کے فیصلے سے کیا تعلق ہے انہوں نے پبلک فورم پر آرمی چیپ اور اداروں کے خلاف اشتیال انگیز بیان دیا جبکہ آزم سواتی نے دوران تفتیش ان ٹویٹس کا احتراف بھی کر لیا ہے اس سب کے اندر آزم سواتی کے جو وکیل ہیں دوران سمات بابا روان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ان کے موکل نے ٹویٹ سے اپنے اظہار رائے کی آزادی کا آئینی حق استعمال کیا آزم سواتی پر دوران حراست تشدد کیا گیا اور ان کی تضلیل کی گئی کیا آزم سواتی کی ٹویٹ کے بعد فوج میں بغاوت ہو گئی کیا کوئی صوبے دار بھاگ گیا یا کسی کپتان نے اسطیفہ دے دیا عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد آزم سواتی کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو امکان ہے کہ آج سنایا جائے گا تو ایک دن مزید ڈیلے ہے ہو سکتا ہے کہ درخواست زمانت پر فیصلہ خلاف آئے اور پوسیبیلٹی یہ بھی ہے کہ حق میں آئے دوسری جانب اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر عمران خان نے آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے اسے بہت بڑے پیمانے پر اٹھانے کا فیصلہ کیا اور عمران خان نے وہ کر دکھایا ہے جو وہ کرنا چاہتے تھے اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ سائیفر کا معاملہ ہے پاکستان کے خلاف بیرونی مداخلت اور سازش کا معاملہ ہے صدر مملکت نے وہ سائیفر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا عمران خان نے اپنا حق ادا کر دیا اپنا بیانیاں بنانے کے ساتھ ساتھ عوام میں جانے کے ساتھ ساتھ عوام کو اس معاملے کی انڈرسٹینڈنگ اور ایڈوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے عمران خان ایک اور چیز بھی کر رہے ہیں وہ سارے اپنے لیگل آپشنز یوز کر رہے ہیں تاکہ کل کوئی ادارہ کوئی فریق یہ نہ کہہ سکے جی آپ ہمارے پاس آتے تو ہم یہ کر لیتے صحیح طریقہ نہیں آپ نے اپنایا خان صاحب کتنی مرتبہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ سائفر پر تحقیقات کی جائیں جی آئی ٹی بنائی جائیں اس معاملے پر خاموشی ہے اور اس حوالے سے جب چیف جسٹس نے یہ بات کی کہ آپ کو پارلیمنٹ میں واپس آ جانا چاہیے تو خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے گو ہم کبھی بھی نہیں آنا چاہتے مگر آ جائیں گے لیکن آپ پہلے تحقیقات کر دیں کہ سازش میں کون ملوث تھا ناظرین اکرام اب عمران نے ایک اور یورکر مارا ہے اور یہ تاریخ میں لکھی جائیں گی یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں فیکٹس کو بالکل سٹیٹ رکھنے کے لیے یہ چیزیں عمران خان کر رہے ہیں اور بڑا بہتر موو کر رہے ہیں عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے بازابطہ طور پر رجوع کر لیا ہے عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن یا جی آئی ٹی بنانے کی استعداہ کی گئی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس اور آفیس کی نگرانی ڈیٹا ریکارڈنگ اور آڈیو لیکس کو غیر قانونی قرار دیا جائے آڈیو لیکس کی تحقیقات کروائی جائیں اور پھر جو ذمہ داران ہیں انہیں سزا بھی دلوائی جائیں عمران خان کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت اور متلکہ ایتھارٹیز کو مزید آڈیوز کی لیک روکنے کا حکم دیا جائیں یعنی کہ باقیرہ طور پر آڈیوز کو روکنے کے لیے حکومت اور متلکہ ایدھارٹیز ہیں جو ریلیونٹ ہیں انہیں حکم دیا جائیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست میں وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت آئی ٹی اور وزارت اطلاعات کو فریق بنایا گیا ہے اس کے علاوہ درخواست میں آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو اور ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور پیمرہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے ناظرین اکرام اس سارے معاملے میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کے زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اور وفاقی کابینہ کی منظوری سے انہوں نے آڈیو لیکس کی تحقیقات ایف آئی اے کے ذریعے کروانے کی منظوری دی تھی دیا تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب اس سارے معاملے کے اندر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کے سامنے معاملہ رکھا ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے اسطیفے آئے اور پھر اچانک منظور ہوئے قاسم سوری نے جو اسطیفے منظور کیے تھے ان میں تو چیف الیکشن نے پورتی نہیں دکھائی اب اس پر چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہے ابھی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف چار صدا میں انتخابی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس کا فیصلہ جو محفوظ کیا لیکن اس سب کے اندر چیف الیکشن کمیشنر نے کچھ ریمارکس بھی دیئے اور جواب دیا ہے ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ سو اسطیفے لے آئے میں ابھی منظور کر لیتا ہوں تو یہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اب یہاں حکومت کے حوالے سے جو ذرائع اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں وہ بڑا بڑا الارمنگ ہے اور حکومت نے پی ٹی آئی کے آپ کو پتا ہے کہ کچھ اسطیفے منظور کیے اس میں گو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا البتہ دو سیٹیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ سرکار نے اپنی انکریز کی ہیں اور یہ جو دو سیٹیں بڑی ہیں امپورٹنٹ گورنمنٹ کی تو ان کا اب مختلف اتحادیوں پر ریلائے کرنا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے اب پیپلز پارٹی اس سب کے اندر دو سیٹیں جیتی نونلی کو کچھ نہیں ملا اس میں بھی اکل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اب حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے مزید پچیس اراکینے قومی اسمبلی کے اسطیفے منظور کرنے پر غور شروع کر دیا ہے ذرا یہ سوالے سے بتا رہے ہیں کہ پچیس مزید اسطیفے سپیکر قومی اسمبلی کو بھیجی گئی فیرست میں جو کہ ایک سیاسی طور پر پولٹیکل موٹیویٹڈ فیرست ہوتی ہے اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے یہ جو فیرست پچیس لوگوں کی تقریباً بھیجی گئی ہے اس فیرست میں زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے جنوبی پنجاب سے ہے اسے مارک کر لیں اس پر سرخ دائرہ لگا لیں اور یہاں سے سیاست کا آغاز ہوتا ہے جہاں گیر ترین ایکٹیو ہوئے انہوں نے اپنے رشتہ دار اور پیپلز پارٹی کی طرف سے جنوبی پنجاب میں بڑے اہم پولیٹیشن مخدوم احمد محمود جو کہ گورنر پنجاب بھی رہے ان کے ساتھ اپنی پرانی خاندانی رنجی سیاست کے لیے دور کر لی اس چیز کے بھی ڈوٹس آپ کنیکٹ کریں اور اب آپ کو جنوبی پنجاب باروں کا بھی پتہ ہے کہ جنوبی پنجاب بارے کس طرح سے جنوبی پنجاب صوبہ محاز کے نام پر پارٹیوں کو گھیرتے رہتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی گھیرا گیا اور کیا پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح کی کوئی کوشش ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں کیونکہ حکومت نے جو اسطیفے منظور کرنے ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کس میرٹ پر کرنے ہیں جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ کوئی دو نمری ہو سکتی ہے وہاں پر یہ اسطیفے منظور کریں گے تو اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر یہ جو خبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت الارمنگ اور بہت زیادہ تباہ کن قسم کی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت جو پلاننگ ہے بہت سے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں بہت سے چیزیں پسے پردہ ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ ہو کہ پی ٹی آئی کو بیک سٹیب کر دیا جائے اور گلے مل کے پیچھے سے کوئی خنجر پی ٹی آئی کی پیٹھ میں نہ گھوپا جائے خان صاحب کو اس وقت بہت زیادہ سیاسی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں محتاط رہنا ہوگا عوام تو کر لے گی حساب کتاب جس نے خان کو دھوکہ دیا اس کا حساب عوام نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے وہ اپنی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا لیکن پھر بھی ہر چیز میں محتاط رہنا ضروری ہے اور ایسی نوبت نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے